میرا نام محمد ارخان سابر ہے ہم نے آج کے اس پروگرام میں جو سنکھا اس کے اوپر ہم نے گروپ گروپ کیا ہے ہمارے گروپ کا نام ہے سنوہ گروپ گروپ کیریہ تدلی علی ہے ہمارے اس علاقے میں جو مسائل ہیں ان کو ہم نے اس چارٹ پہ جو ہے وہ نوٹ کیا ہے سب سے پہلے جو کوئنٹ ہے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی پتلی علی کے علاقے میں ہم نے ذاتی طور پر یہ دیکھا اور ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے اس علاقے میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ اپنے عروض پر ہے اس کی میں مثال دوں گا اس کے پاس منظر میں کون سے تنازات کھڑے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے دوست ساتھی جو کرسچن کمیونٹی سے بلاؤن کرتے ہیں چونکہ یہ دہاتی علاقہ ہے تو ذمہ داروں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کے کھیتوں میں جب ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو ان کا کھانا پینا جو ہے وہ ذمہ داروں کے ہاں سے زیادہ ہے تو ہوتا ایسا ہے کہ ان کے لیے علیہ دا برتن رکھے گئے ہوتے تاکہ وہ علیہ دا برتنوں میں کھے اگر بدان خواستہ کسی غلطی کی وجہ سے یا کبھی کسی بھی وجہ سے کوئی کرسچن یا اقلیتی کوئی بھی شخص اگر اس برتن کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے یا تو اس برتن کو ٹھینگ دیا جاتا ہے برتن علیدہ کر دیا جاتا ہے یا اس بیچارے محصول کو مارا بھی جاتا ہے تشدر بھی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے اس وجہ سے کئی لوگوں نے ذمہ داروں نے اپنے ساتھ جو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ لوگ یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں جنہیں ہم پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ آتھڑی ہیں یعنی جو ان کے ساتھ ملازمت کر رہے ہیں تو ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف کیا کہ وہ برتن کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بہت بڑا ایشو ہے جبکہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی قانون جو ہے اس چیز کی ادازت نہیں دیتا ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر اس پروگرام کی وساطت سے ہم سب لوگ مل کر اس علاقے میں یہ جو مسئلہ ہے اس کو قابو کریں اس پہ کام کریں تاکہ معاشرے میں بہتری آسکے چونکہ اگر اس علاقے میں یہ مسئلہ ہے تو اور علاقوں میں بھی یہ مسائل ہوگی تو ان مسائل سے نبٹنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لئے پاکستان میں امن کو فروغ دینے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مذہبی روا داری ہے اس کو فروغ دیں اور مذہبی امتحا پسندی کو قتم کریں تو میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اس پہ کام کریں اور پاکستان کو ایک امن ملک اور ایک ترقی آفتہ ملک